بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کریں گے چپٹر نمبر تھری انٹرلر سٹرکچر آف ارث کا ٹوپک 3.5 پلیٹ مومنٹس ان پاکستان پاکستان لائز ایک دا باؤنڈری آف ٹو کرسٹل پلیٹس اب یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسی دو جگہیں ہیں جہاں پر کرسٹل پلیٹس موجود ہیں اور وہ فورٹ لائنز ہیں ہماری پاکستان کی زمین کے نیچے ان کی دو باؤنڈریز ہیں یہ دو پلیٹس ہیں ان کے نام ہیں دو کرسٹل پلیٹس ہیں ایک کا نام ہے انڈین پلیٹ اور دوسری کا نام ہے یورشیان پلیٹ بہت کانٹینٹل پلیٹس اور دونوں کیا ہیں کانٹینٹل پلیٹس ہیں یعنی اس میں اوشینک پلیٹ کوئی بھی نہیں ہے اب پاکستان کو یہ کیسے کاٹ رہی ہے یہ آ رہی ہے تقریبا ہماری باؤنڈری بناتی ہوئی نورت ایسٹ اینڈ ساؤت ویسٹ ڈائریکشن میں اب یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں نیچے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاکستان ہے یہ اریبین پلیٹ آ رہی ہے یہ انڈین پلیٹ ہے ہمارے پاس تو یہ اس طرح کٹ کرتی ہوئی جا رہی ہے یہ ہماری فورٹ لائن ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ساری فورٹ لائن دیکھیں کہاں سے چلتی ہے اریبین سی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے یہ کراچی کا ایریا ہے سارا دیکھیں یہاں سے یہ چلتی 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 یہ دیکھیں آگے نورت کی طرف جا رہی ہے یہ اکیپائٹ کشمیر آ گیا ہمارا اور پھر یہاں پر یہ انڈیا کے اندر چلی جاتی ہے سہیے تو جو انڈین پلیٹ ہے وہ اس طرف سے آ رہی ہے اور یہ ادھر سے جا رہی ہے یورشین پلیٹ اور یہ آپس میں کیا کر رہی ہے دیکھیں ان کی شکل یہ کنورجنٹ پلیٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ بہت زیادی ڈسٹرکشن کا سبب بنتی ہیں اور یہ بہت خطرناک پلیٹس ہیں آپ کو یاد ہوگا جب زلزل آیا تھا دو ہزار پانچ میں تو اسلامباد اور بہت اور ہمارا یہ جو ایفٹ آباد ہے اور یہ سواد کی سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی تھی وہاں پر بہت پورے پہاڑ جو ہیں ٹوٹ گئے تھے تو یہ پلیٹس بہت خطرناک ہیں یہ فالٹ لائنز ہیں ہماری یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایس بود انڈیا اور یورشن پلیٹ آر آف دہ سیم ڈنسٹی فولڈنگ اکرس اب دونوں سیم طاقت رکھتی ہیں سیم ڈنسٹی رکھتی ہیں سیم ان میں بھاری پن ہے بھاری ہیں بہت تو جب بھی یہ ٹکرائیں گی یہ نیا لینڈ فارم جو ہے بن جائے گا ان کی وجہ سے ڈسٹرکشن ہوگی بہت زیادہ اور انچے انچے پہاڑوں کی شکل میں بھار کی طرف ماؤنٹینز بن جائیں گی دیو تو دس پروسس آف فولڈنگ دا ہمالیاں فولڈ ماؤنٹین رینج وہ فارم اب ہمالیا کی جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی پچھے جو 3.4 کا تھا ہمارا مومنٹ آف پلیٹس جو ہے کرسل پلیٹس میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ ہمالیا کیسے فارم ہوئے تھے وہ اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ وہ سیم ڈنسٹی کی کانٹینٹل پلیٹس آپس میں یورشین اور انڈین اٹکرائیں تھیں تو ہمالیا کی رینجز بن گئیں تھیں اب کنورجن پلیٹس مومنٹ سٹل کنٹینیوز بیٹوین دیز ٹو پلیٹس اور ایس ایس سچ ہمالیا کنٹینیوز ایچ ایئر اب ہمالیا ایچ ایئر گرو کر رہا ہے اوپر بھڑ رہا ہے اب وہ انچز میں ہے کس حساب سے بھڑ رہا ہے کتنے انچ اونچا ہو رہا ہے وہ سائنٹس کو اچھا پتا ہے یا آپ نیٹ پر سے پتا کر سکتے ہیں کہ ہر سال آپ دیکھیں مومنٹ تو ان کی چل رہی ہے وہ رکی نہیں ہے وہ ایسے ایک دوسرے سے کلائٹ کرتی چلی جا رہی ہے ٹکراتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا دھستی چلی جا رہی ہے ایک دوسرے کے اندر ادھر سے بھی پریشور ہے ادھر سے بھی پشکا رہی ہے ادھر سے بھی پشکا رہی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو پہاڑ بن چکے میں ہیں وہ مزید اونچے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہر سال ان میں اونچائی آ رہی ہے اور وہ گروہ کر رہے ہیں not only does land fold and form mountains when plates move towards each other earthquakes occurs as well in Pakistan and her neighboring countries اب صرف یہ نہیں ہے کہ land form یا پہاڑ ہی بنتے ہیں پلیٹ کی مومنٹ سے یا اس مومنٹ سے جو convergent plate کی مومنٹ ہے اس میں زلزلے بھی آتے ظاہری بات ہے جب plate کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں وہ بہت بڑے area ہوتا ہے جو ایک ساتھ move کر رہا ہوتا ہے اور سامنے سے بھی اتنا ہی بڑا area ہوتا ہے same density کا جو move کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کئی شہر آبات ہیں ٹھیک ہے ہمارے خیال سے یہ نہیں ہے کہ وہ دو کلومیٹر یا تین کلومیٹر کا وہ raستہ ہے یا وہ area اتنا سا وہ بہت بڑا area ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر بہت بڑا area ہے جب یہ plates ایک move کرتی ہیں تو بہت سارے شہروں میں same time زلزلہ لوگ جو ہیں experience کرتے ہیں earth quarks experience کرتے ہیں نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو انڈیا میں بھی بہت اس نے نپال کی سائٹ پر بہت تباہی ہوئی تھی اور پاکستان کی طرف بھی one of the پاکستان ڈیڈلیس ایرٹکویک اکرڈ in 2005 ازاد جمہو کشمیر جسا کہ میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ڈیڈلیس ایرٹکویک آیا تھا 2005 میں ازاد جمہو کشمیر کے اندر ایرٹکویک was 7.6 on the ریکٹر سکیل ریکٹر سکیل کے اوپر ریکٹر سکیل کیا ہے ایک انسٹرومنٹ ہے ایک ٹول ہے for measuring the percentage اور پاور اور یہ بتا سکتے ہیں کہ شدت کتنی ہے کسی زلزلے میں اس کو کاؤنٹ کرنے کے لئے کہ 7.6 کا وہ زلزلہ تھا ریکٹر سکیل پر اس کی جو آئی تھی ریڈنگ and was so ڈیوارس تیٹنگ بہت زیادہ تباہی لے کر آیا تھا اور اس نے تقریبا 79,000 جو لوگ ہیں وہ اس میں مر گئے تھے can you see the relationship between plate movement and earthquake in Pakistan تو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو movement ہوتی ہے تو plates کی movement اور earthquake جو ہیں پاکستان کو کس طرح effect کرتے ہیں تو جی ہاں 2005 میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگر یہ plates خدا نہ خاصتہ دوبارہ ٹکرائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ devastating situation ہو جائے گی ہمارے لئے بہت زیادہ destruction ہوگی سب دعا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہزاروں سالوں میں بھی جا کر ہو کیونکہ یہ جو ہمیں بہت پیارے اگزرے کو چھوڑ کر چلے گئے ایک فیملی کی پوری فیملیاں جو ہیں دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں یا کچھ ایسا ہوا کہ چھوٹے بچے زندہ رہ گئے بچ گئے اور ماں باپ اور بڑے بہن بھائی سب دنیا سے چلے گئے اور پورے خاندان دو دو سو بندے کے خاندان پورے گھر تباو برباد ہو گئے اور سب دنیا سے چلے گئے تو اللہ ہمیں دوبارہ ایسا وقت دیکھنا نصیب نہ کرے اللہ سب کی حفاظت کرے اور سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے تو آپ کو 3.5 جو ہے ٹاپک اس کی اچھے سمجھ آئی ہوگی ہمارا ہو گیا یہ چپٹر 3 جو ہے انٹرنل سرکچر آف ارث کمپلیٹ اور میری ایک سٹوڈنٹ ہے یہ اپلوڈ کی ہے اگر میں ابھی بہت سارا کام تھا جو مجھے اپلوڈ کرنا تھا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی مجھ سے کہے تو میں اس کی جو بھی وہ مجھ سے وشک کرے میں اس کو پورا کروں کیونکہ میری تو ڈیوٹی ہے ان کو اپلوڈ کرنا دیر سے کروں یا جلدی کروں لیکن اللہ آپ سب کو کامیاب کرے میرے نوٹس آپ کے لئے فائدہ مند ہو میری پڑھانا آپ کے لئے فائدہ مند ہو اور اللہ آپ کو بھی اس عظیم کام کا عجر دے آمین جزاک اللہ اللہ نکبان